بہت شکریہ دین مطین کی خدمت کی سعادت ان کے ذمہ ہیں ان کی خوشنصیبی اور انی کا خاصہ ہے میں ملتجی ہوں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے قبلہ آپ تشریف لائیے آج کے یوم سدی کے اکبر میں آپ اپنی سمادت کا سامان جناب سدی کے اکبر کے تذکرہ کے ذریعے اکٹھا کیجئے اور ہمارے سینوں تک پہنچائیے جناب علامہ محمد شہزاد مجددی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلالہ وصحبہ اجمعین ثانی سنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون علی النبیم یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلمو تسلیمہ الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں قلندر غوث اکتاب و ولی صدیق کہتے ہیں قلندر غوث اکتاب و ولی صدیق کہتے ہیں قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے ممبر میرے صدیق اکبر کو ولی صدیق کہتے ہیں قامی قدر زیب سجادہ خان کا ہے محمدیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہوں جناب صاحب زادہ حسان حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہوں پیر سید سید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہوں جناب ڈی جی اکاف ڈاکٹر سید طاہرزہ بخاری دامت اللہ وزیدہ شرف حضرات علماء مشایخ حاضرین اتنا خوبصورت تسلسل بڑی مدت بات دیکھا ہے اور یقیناً یہ لنگرِ صدی کیا ہے یہ آج کی عظیم و شان تقریب ظاہری لنگر تو آپ پیسے کوئی بھی نہیں جو فیضِ عالم کے لنگر کو نہ جانتا لیکن آج یقین کیجئے کہ آج باتنی لنگر بٹ رہا ہے گنج بخشِ فیضِ عالم صاحبِ کشف المحجوب نے جو کشف المحجوب میں اپنا عقیدہ لکھا ہے آج وہ ان کی بارگاہ میں بیان ہوتا میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے اور یہ کریڈٹ اس عظیم نقشبندی خانکاہ ہو جاتا ہے جب نقشبندی کہنا تو اس کا روحانی ترجمہ ہوتا ہے صدی کی نقشبندی کا روحانی ترجمہ ہے صدی کی اور آج شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے آپ بول رہے تھے تو مجھے بار 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 حضرت سیدنا امام العائمہ امام العمہ حضرت امام جعفر السادق علاجدہی و علیہ السلام وہ یاد آ رہے تھے آج ایک کام نہیں ہو رہا آج ڈبل ڈیوٹی ہو رہی ہے آج امت تو بعد میں آج اہلِ بیعت کا لنگر بٹھ رہا ہے لوگو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے ہمیں یاد نہیں ہے کہ یارِ غار و مزار کی عظمت کا خطبہ خود خطیب الانبیاء والمرسلین نے منبر پہ پڑھا امت کو سنایا اپنی آل کو سکھایا اور اس آل نے کل زندگی حضرت سیدنا بابِ مدینة العلم اے شیرِ خدا علی المرتضا کرم اللہ وجہ الكریم سے لے کر حضور غوثِ عاظم شہنشہ بغداد تک اور غوثِ عاظم سے لے کر پیر سید مہر علی شاہ تک سب نے یہ ڈیوٹی کی ہے حضرت امام جعفر السادق فرماتے ہیں ولدن یا صدیق مرتین کہتے ہیں لوگوں میں ایک نسبت سے نہیں دو نسبتوں سے صدیق اکبر کا بیٹا ہوں آپ کی والدہِ ماجدہ سیدہ ام فروہ فاطمہ بنتِ قاسم بن محمد بن عبی بکر یہ صدیق اکبر کی پوتی ہیں اور آپ کی نانی جان سیدہ اسمہ بنتِ عبد الرحمن بن عبی بکر یہ صدیق اکبر کی سکی پوتی ہیں تو سیدوں کا تو ننیالی صدیقی ہے سارا آج بحمد اللہ یہ لنگر بارگاہ فیضِ عالم سے پٹا میں اس کی الگ سے مبارک بات پیش کرتا ہوں حدیع تبریق پیش کرتا ہوں وزیرِ اوقاف ہونے کی حیثیت سے بھی سید صاحب کے لیے یہ بات بہت بڑا عزاز ہے ڈی جی صاحب خود خانوادہِ سعداد کے چشموں چراغ ہیں اور جو خان کا میزبان ہے وہ صدیقی نقشبندی خان کا حضراتِ ایمہِ اہلِ بیتِ اتحار کو شانِ صدیقِ اکبر وراست میں ملی بس یہ دو باتیں میں نے ارز کرنی آج کیونکہ آج بہت ہی قیمتی عقائد اور نظریات کے موتی یہاں بٹے ہیں اور فیضِ عالم کا لنگر ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے آج مجھے بجداناً محسوس ہو رہا ہے کہ حضور داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کتنا خوش ہے بخاری شریف کی حدیث ہے سید علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الكریم آپ کے صاحب زادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والدِ گرامی سے پوچھا کہ ابباجان اس امت میں سب سے افضل ہستی ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے بعد کون ہے تو شیرِ خدا بابِ مدینہ العلم نے فرمایا ابو بکر صدی باپ بیٹے کو عقیدہ سکھا رہا بیٹے نے کہا حضور اس کے بعد فرمایا عمر بن خطاب عرض کیا حضور اس کے بعد فرمایا عثمانِ ذنو رہن بیٹے تھے نا وہ کہتے ہیں میری محبت نے جوش مارا کہ ابباجان اس کے بعد آپ ہیں فرمایا مَا عَنَا إِلَّا رَجْلُمْ مِنَ الْمُسْلِمِي فرمایا بیٹا میں تو حضور کا ایک امت ہی ہوں مسلمان تو آج لمحہ فکریہ یہ ہے ہم کی جس بھمر میں آکے پھانس گئے ہیں نا اس سے مولا علی مشکل کو شائع نکال سکتے ہیں یقین کیجئے لیکن آج ہم عقیدے کی دلدل میں ایسے پھانس گئے ہیں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو علی کو ماننے والو علی کی مانتے بھی ہو علی کو ماننے والو علی کی مانتے بھی ہو آج امت یہاں فس گئی ہے کہ ہم تمہیں تو مانتے ہیں تمہاری نہیں مانتے علی اور اس کے بچوں نے اس کی نسلوں نے کل زندگی پرچمِ صدیقِ اکبر اٹھایا اور نعرہ لگایا ابو بکر کا پہلا نمبر یہلِ بیت سے ہمیں ملا ہے یہلِ بیتِ اتحار کی یہ تقاطی وراست ہے جن پر ہم نماز میں درود اور سلام بھیجتے ہیں یہ عقیدہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے ہم نے خود نہیں بنایا اور یاد رکھیں عقیدہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو باہر سے اندر جائے عقیدہ وہ ہوتا ہے جو گھر سے باہر آئے جو اندر سے باہر آئے وہ عقیدہ ہے جو باہر سے اندر جا رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ عقیدت ہو سکتی ہے عقیدہ نہیں آج کون ماں کا لال ہے جو علی کو عقیدہ سکھائے گا کوئی مفتی کوئی مجتحد کوئی امام ماں نے پیدا کیا میں تو کہا کرتا ہوں کہ پہلے چھوٹے علی تک تو پہنچو بھائی پہلے سید علی بن عثمان الحجویری تک پہنچو آئے میں اہلِ بیتِ اتحار سیدنا امام محمد الباکر بن علی بن حسین بن علی امام جعفر السادق کے والدِ گرامی علیہم السلام ایک شخص آیا اس نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے وہ کوفے کا رہنے والا تھا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرمایہ پوچھو کہنے لگا جی تلوار کا دستہ سونے کا ہو تو جائز ہے یہ تلوار پکڑتے ہیں اس کا دستہ ہو تلوار کا دستہ سونے کا بنانا جائز ہے تو امام اہلِ بیت نے فرمایا ہاں جائز ہے کیونکہ صدیقِ اکبر کی تلوار کا دستہ سونے کا تھا وہ حیران ہو گیا اس بات سے اس بات سے نہیں اس بات سے حیران ہوا کہ امام اہلِ بیت ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں اس نے کہا حضور آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں آپ نے تکیہ مسند پہ تکیہ لگایا ہوا تھا جب یہ جملہ سنا تو مسند کا تکیہ چھوڑا اور جوش میں اپنی مسند پہ اچھلے اور قابط اللہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا مجھے قسم ہے ذاتِ ذُلجلال کی نام الصدیق 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 فرمایا ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں صدیق کہتا ہوں صدیق کہتا ہوں اور کیا عقیدہ دیا اپنے ماننے والوں کو اپنے نانا کی امت کو فرمایا یاد رکھو جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کے قلمے کی تصدیق نہیں فرمائے گا اے میں اہلِ بیتِ اتحار نے یوں پہڑا دیا ابھی مفتی صاحب نے مفتی اکبال چشتی صاحب نے آپ کو سیدنا امام ذین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک بڑا پیارا فرمان سنایا آپ نے دوسری جگہ فرمایا کہ جس طرح مدینے والے ہمیں آلِ رسول کہتے تھے نا ایسے ہی ہم آلِ ابو بکر کو آلِ رسول کہہ کے پکار تھے کیونکہ قرآن نے جو ثانی اثنین کا ہے ابھی تو امت اس کی تفسیر نہیں کر سکی ساری امت مل کے ابھی اسے کھول نہیں سکی کہ یہ ثانی اثنین ہے کیا بڑے سے بڑا امام دیکھیں تفسیر کا دو میں سے دوسرا کوئی کہتا ہے حضور علیہ السلام ثانی اثنین ہے کوئی کہتا ہے صدی کے اکبر ثانی اثنین ہے آج تک یہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکے کیونکہ غار میں دو تھے اور ایک کمرے میں دو ہوں تو ہر کوئی دو کا دوسرا ہوتا ہے حضراتِ سوفیاء نے اس مسئلے کو حل کیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو دو تھے جن کا تیسرا اللہ تھا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا فرمایا ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو تو یہ دو تھے ضرور لیکن دو کا تعلق اپس میں ایسا تھا اور ایسی معاییت تھی کہ جب غار سے باہر نکلے تو مدینے کی باؤنڈری پہ جا کے یہ فیصلہ اور اس کی ثانی اثنین کی حقیقت کھلی کہ مدینے والے پہچان نہیں سکے کہ حبیب کون ہے اور صدیق کون جناب صدیق اکبر رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے ملنا شروع کر دیا حضور علیہ السلام کے شبے میں مماسلت اتنی تھی جب یہ منظر دیکھا تو فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر لی اور آقا کریم علیہ السلام کے سر پہ سائبان بنا کے کھڑا ہو اور آقا کریم علیہ السلام یہ بھی تاریخ کا عظیم بہت بڑا ذری باب ہے ہجرت کے سفر کے بعد قبام قیام کے بعد جب مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے ہیں تو اونٹنی پر سوات اس اونٹنی پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ کے پیچھے جو ہستی تشریف فرما تھی وہ جنابِ یارِ غار صدیقِ اکبر رضی اللہ اسی دن آقا کریم علیہ السلام نے اپنے یارِ غار کا تعرف لوگوں کو کروا دیا تھا اور پھر جب مسلح امامت کی باری آئی تو اپنے قائم مقام کے طور پر اپنے نائب کے طور پر اپنی امت کا امام جس ہستی کو بنایا وہ بھی صدیقِ اکبر رضی اللہ جنابِ شیرِ خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہِ کریم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے صدیقِ اکبر کو دین میں ہمارا امام بنایا ہے تو ہم دنیا میں بھی ان کی امامت میں راضی ہیں اب کون ماں کا لال ہے جو صدیقِ اکبر کی امامت اور خلافت کو چیلنج کرے حضور داتا گنج بخش سیدنا مخدوم علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے حاضرینِ محترم فیضِ عالم کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے یہ ان ہستیوں کا منصب ہے یہ ان کا موضوع ہے یہ اس پر کلام کریں اور اس پر بات کریں ہم تو اس لنگر کے ٹکڑے چن لیں تو بڑی سعادت حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنے مقامِ ولایت سے جو آرِ فانہ تبصرہ کیا ہے مقامِ صدیقِ اکبر پر بس میں وہ عرض کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں اور یہی آج ہمارے لیے بہت بڑا لنگر ہے فیضِ عالم کی بارگاہ کا آپ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ لوگوں صدیقِ اکبر کا مقام مشاہدہ ہے اور فاروقِ عاظم کا مقام مجاہدہ ہے صدیقِ اکبر کا مقام مشاہدہ اور فاروقِ عاظم کا مقام مجاہدہ ہے اور فرماتے ہیں مجاہدہ مشاہدے کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے یعنی مجاہدہ رستہ ہے اور مشاہدہ منزل ہے اور آپ نے اس کو سمیٹا فرماتے ہیں کہ مجاہدہ مشاہدے کے آگے ایسے ہوتا ہے جیسے قطرہ سمندر کے آگے یہ عقیدہ حضور گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنے ماننے والوں کو دیا جو قرآن اور سنت کا عرق اور نچوڑ ہے کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اپنی شان یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جنابِ فاروقِ عاظم رضی اللہ نے کہتے ہیں پہلے میں مقابلے کیا کرتا تھا کہ میں آج صدیقِ اکبر سے آگے بڑھ جاؤں نیکی میں اور خیر میں مقابلے کا حکم بھی ہے خستہ بکل خیرات قرآن نے کہا ہے اور صحابہ کی یہ تربیت تھی لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن یہ راز کھل گیا کہ اے خطاب کے بیٹے تو کبھی بھی یارِ غار سے آگے نہیں بڑھ سکتا ایک روایت بڑی مشہور ہے جو سب بیان کرتے ہیں ایک عجیب نکتہ دوسری روایت میں سیدنا امامِ حسنِ بصری رضی اللہ تعالی نے بیان کیا یہ بھی تمام سلاسلِ طریقت کے امام اور مرجع ہیں اور شیرِ خدا علی المرتضی کے خلیفہِ عاظم ہیں آپ کی اس روایت کو امام ابو نعیم اسفانی حلیت الاولیاء میں لائے کہتے ہیں کہ جب صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی نے ہوائے نہ اپنا کل اساسہ اور کل سامان لے کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ حاضحی صدقاتی وللہ ان دمعات حضور یہ میری طرف سے نظرانہ ہے اور بارگاہِ الہی میں پیش کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے میرے پاس میں اور بھی بارگاہِ الہی میں پیش کروں گا آقا کریم علیہ السلام خوش ہوئے پھر فاروقِ عاظم آئے اور وہی الفاظ کہے آزہی صدقتی یا رسول اللہ حضور یہ میری طرف سے نظرانہ ہے ولی انداللہ محاط ان کا حضور یہ میری طرف سے قبول فرمائیں اور میں اللہ سے مزید عجر کی امید رکھتا ہوں آقا کریم علیہ السلام نے ان دونوں جملوں پہ جو تبصرہ کیا ہے اس میں مقامِ صدقیت بھی ہے اور مقامِ فاروقیت آپ نے فرمایا بَيْنَ صَدَقَتَيْكُمَا قَمَا بَيْنَ كَلِمَتَيْكُمَا فرمایا جو فرق تم دونوں کے جملوں میں ہے وہی فرق تم دونوں کے صدقے میں ہے جو کچھ کچھ تم لائے ہو یعنی ایک نے کہا کہ میں دے کے اللہ سے عجر کی اور بدلے کی امید رکھتا ہوں اور یارِ غار نے کہا حضور جان دی دی ہوئی اسی کی ہے حق تو یوں ہے کہ حق کا دار سب کچھ دے کے بھی اقبال کے لفظوں میں کہا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کپول بس صدق کے لیے ہے خدا کا رسول بس جنابِ صدقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام پیش کرنا اس وقت ہمارا فریضہِ واجبہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خان کا ہے عیدگا شریف نے اس میں جو سبقت کی ہے یہ بہت بڑا عزاز ہے اور امید ہے کہ یہ فیض اور یہ لنگرِ صدقیت اب کھل کے بٹے گا اور آج میں بھی چشتی صاحب کی طرح ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں جو شیرِ خدا نے ممبر پہ لگایا تھا میں چاہتا ہوں آج اس سے اچھا اور کوئی موقع ہوگا نہیں جب شیرِ خدا نے قرآن کی آیت پڑی نا سورہ زمر کی آیت تیتیس اور پھر خود اس کی تفسیر بیان کیا واللذی جعبِ صدقِ بھی جب آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑی تو فرمایا لوگو ابو بکر کو صدق کسی اور نے نہیں کہا خود میرے پروردگار نے کہا اور یہ لقب زمینوں سے نہیں آیا یہ لقب آسمانوں سے آیا اور میراج کی رات صاحبِ میراج لے کے آئے ہیں ابھی یارِ گار نے تصدیق کی نہیں تھی لیکن اللہ نے جبریل کی زبان سے پہلے فرما دیا کہ میرے حبیب سے کہہ دو اور کوئی مانے نہ مانے صدق ضرور مانے تو اس وقت شیرِ خدا نے کہا تھا کہ لوگو ابو بکر صدق ہے اور آپ نے نعرہِ صدقیہ کی اس دن بنیاد رکھی تھی اور عقیدہ سکھایا تھا امت کو کہ نعرہ یوں لگایا کرو پہلے اللہ کی قبریائی بیان کیا کرو پھر اس کے حبیب کی رسالت بیان کیا کرو کیسے لگائیں گے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت پھر فرمایا کہا کرو نعرہِ صدقیہ یا صدقِ اکبر نعرہِ صدقیہ نعرہِ صدقیہ نعرہِ صدقیہ وآخر دعوان آلہ